السلام علیکم ورحمت اللہ اگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایا کر رکھا ہے گنے گار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرم سار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایا نہیں ہے بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایا کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا برطرین گنے گار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا یہ خیال آتے ہی اس نے اس اسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا وہ گنے گار شخص اٹھ کر چل دیا لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایا فگن ہو گیا پیغمبر وقت کو وہی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سیرے سے اپنے اپنے آمال کے ابتدا کرو کیونکہ اس فاسی کو فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے خلوص اس نے نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کے پچھلی تمام غطائیں معاف کر دیں جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے عمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لئے پیارے ساتھیوں کیا پتہ کہ حسن نیت سے کیا گیا ہمارا ایک عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہو اور اتنا پسندیدہ عمل ہو کہ اس کی بدلت اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو اسے صدق دل اور حسن نیت سے کیا جائے اور تکبر جیسے گناہیں عظیم سے بچا جائے کیونکہ شیطان نے بھی صرف تکبر کیا تھا اور عزل سے ابت تک مردود قرار دے دیا گیا اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقی